اس کے علاقے کے بھیتر اران بھر رہا تھا ذرا غور سے دیکھے گا اس تصویر کو یہ یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے جاری کی ہے اور بتایا کس طرح سے اس کی سرفس ٹو ائر مسائل سسٹم نے مار گرایا ہے ایک ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو تو یمن نے جس امریکی ڈرون کو مار گرایا ہے اس کی خاصیت ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا ایک طرح سے ہتھیار پرنالی کے روپ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے انمانڈ کومبیٹ ایریل وہیکل یہ کہلاتا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے ایم کیو نائن ریپر ڈرون اصل میں ہے کیا اس کی جو قیمت ہے یہ 30 ملین ڈالرز ہے لگ بھگ 250 کرو روپے کا آتا ہے یہ ایم کیو نائن ریپر ڈرون اس کو ایک سرفس ٹو ائر مسائل بیٹری سے مار گرایا گیا لال ساگر کے اوپر یہ ٹوہ لے رہا تھا یمن کے ائر ڈیفنس سسٹم نے زمین سے آکاش میں مار کرنے والی یعنی سطح سے آکاش میں مار کرنے والی مسائل کا استعمال کیا اور اس ڈرون کو مار گرایا ایک بات اور آپ کو بتا دیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب یمن نے اس طرح کی ایک ہتھیار پرنالی سے ایک ریپر ڈرون کو مار گرایا ہم آپ کو اگست دو سو دو ہزار انیس میں لیے چلتے ہیں تب بھی ایک ڈرون مار گرایا گیا تھا یمن کی رازانی سنا کے دکشرپور میں یہ حملہ ہوتھی ودروہیوں نے کیا تھا اور ایم کیو نائن ریپر ڈرون کے اگر بارے میں آپ کو بتائیں تو اس میں مسائلیں بھی لگیں اور کئی طرح کے اس میں کیامرہ اور سینسرز لگے ہیں جو کئی گھنٹوں تک یہ نظر رکھ سکتا ہے دشمن کے علاقوں پر اور اسی لیے یہ امریکہ کا فیورٹ ویپن ہے اس سمئے اس پورے کشیتر کے لیے بھارتیہ سنا اور بھارتیہ ویوسینا بھی ایم کیو نائن ریپر ڈرونز کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ تین دن تک جو اس کا ایکسٹینڈڈ رینج ورزن ہے یہ تین دن تک ہوا میں رہ سکتا ہے اور لویٹر کر سکتا ہے یعنی دشمن کے علاقے پر نظر رکھ سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر پریسشن گائیڈڈ میونیشن سے دھوست کر سکتا ہے ان کو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہوتھی ریبلز ہیں جنہوں نے اس ڈرون کو مار گرائیا ان کی طاقت کتنی سے بڑھ گئی ہے ہوتھی شیعہ سمپردائی سے جڑے ویدروہی ہیں جنہیں ایران کا سمرتھن ملا ہوا ہے ہوتھی ویدروہی سال دو ہزار چار سے ہی یمن میں سننی بہل سرکار سے لڑ رہے ہیں رازدھانی سنہ پر اب ان کا قبضہ ہے یہ ویدروہی اتنے طاقتور ہے کہ ان کے پاس اپنی تھل سے نہ ہے اپنی وائیو سے نہ ہے اور ایران کی مدد سے ان کے پاس ان کی نو سے نہ بھی ہے اپنی طاقت کا پردرشن ہوتھیوں نے اس سال ستمبر میں ہوئی ایک بھوی پرےڈ میں کیا جس کی تصویریں آپ اس پر دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ پوری سینہ ہے اب یہ ید کیول اسرائیل بنام حماس کے آتنکی نہیں ہے اب جو یہ ید ہو رہا ہے یہ بہت تیزی سے یہ ید دھیرے دھیرے اسرائیل، حماس، امریکہ، ایران سمرتھت آتنکی سنگٹھنوں ان کے روپ میں پھیلتا جا رہا ہے ہم نے آپ کو دکھایا یمن میں ہوتھی ویدروہیوں کا شکتی پردرشن اس وقت امریکہ نے مدھیپور میں اپنی بہت ساری طاقت جھوکتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں دو دو ویمان واہک ید پورت کیریئر بیٹل سٹرائک گروپز وہاں موجود ہیں یعنی کیریئر بیٹل سٹرائک گروپ یو ایس ایس آئیزنہار اور یو ایس ایس جنرل فورڈ اس کے ساتھ امریکہ نے ایک نیوکلیو پارٹ سبمرین کو بھی اس کشیطر میں بلالیا ہے وہیں اسرائیل نے بھی ریڈ سی میں لال ساگر میں مسائلوں سے لیس اپنے یدپوت اتارنے شروع کر دیئے ہیں اس کے باوجود اگر یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے امریکہ کا ڈرون مار گرایا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں امریکہ کے لئے کتنا بڑا جھٹکہ ہے ہم آپ کو یہ بھی دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اس کی طاقت اتنی ہے آپ یاد کیجئے الکائدہ کی ستر پرتشت لیڈرشپ کو امریکہ نے اسی ڈرون کی مدد سے ختم کر دیا تھا لیکن اسے گرائے جانے کے بعد امریکہ کی ساکھ پر بہت بڑا بٹا لگا ہے ایک بہت بڑا دھکا امریکہ کو لگا ہے یہ آتنگ پر سب سے بڑا وار کرنے والا ہتھیار ہے لیکن اسے گرائے کر ہوتھی ودروہیوں نے یا یوں کہیں ایران کی مدد سے ہوتھی ودروہیوں نے اپنی سیما میں گھسے ڈرون کو سندیش دے دیا ہے میریکہ کو سندیش دے دیا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے یہ ڈرون اتنا طاقتور ہے یہ جب ٹارگٹ کو ڈھونتا ہے تو ڈھوننے کے بعد یہ پرتیقشہ نہیں کرتا کہ کوئی اور ویمان آ کے اس ٹارگٹ کو دھست کرے گا اسی میں جو مسائلے لگی ہیں پریسیشن گائیڈیڈ میونیشن جو اس میں لگا ہے جھٹ سے ٹارگٹ کو دھست کر سکتا ہے